اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے ابتداء ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے السلام علیکم دوستو دوستو بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک انتہائی امیر و قبیر شخص رہتا تھا گھر میں دولت کی فراوانی تھی کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی زندگی کے دن بڑے اچھے طریقے سے گزر رہے تھے یہ امیر شخص صاحب سروت ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب اولاد بھی تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک انتہائی خوبصورت بیٹی عطا کی ہوئی تھی بڑی بات یہ ہے کہ اس امیر و قبیر شخص کی بیٹی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصیرت بھی تھی انتہائی نیک اور پرہیزگار تھی کبھی اس کو اپنے باپ کی دولت میں کوئی دلچسپی نہیں ہوئی بلکہ یہ تو ہمیشہ سادگی سے رہتی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی رہتی تھی اور اسی طرح زندگی اپنے مدار کے گرد گھوم رہی تھی سادہ سا لباس اور سادہ سا کھانا اس کے معمولات زندگی کا حصہ تھا خیر دن یوں ہی گزر رہے تھے جب اس نیک لڑکی کی شادی کی عمر ہوئی تو اس کا باپ اس کے لئے فکر مند ہو گیا یہ امیر و کبیر شخص اپنی بیٹی کی شادی کے متعلق ہر وقت سوچتا تھا یہ چاہتا تھا کہ میری بیٹی کی شادی کسی اچھے گھر میں ہو جائے جہاں لوگ بھی اچھے ہوں اور دولت والے بھی ہوں تاکہ میری بیٹی کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہ ہو کیونکہ اس کو اپنی بیٹی جان سے بھی زیادہ پیاری تھی اور بیٹیاں ہوتی ہی ایسی ہیں ہر والدین کا خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ خوش دیکھے خیر ایک دن اس نے اپنی بیٹی سے بات کی کہ بیٹی اگر تم چاہو تو میں تمہاری شادی اس ملک کے شہزادے سے کرا سکتا ہوں بادشاہ وقت سے اور اس کے وزیروں سے میرے تعلقات کافی اچھے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ وہ میرے ساتھ تعلق داری کو رشتہ داری میں بدلنے پر انتہائی خوش ہوگا وہ بھی ہمارے میار کا ہے تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے کیا تم شہزادے سے شادی کرنا چاہتی ہو یہ نیک دل شہزادی اپنے باپ سے کہنے لگی نہیں میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی میں کسی امیر گھرانے میں شادی کروں میری تو یہ خواہش ہی نہیں ہے بلکہ میں تو یہ چاہتی ہوں کہ میں کسی غریب سے شادی کروں بے شک اس کے پاس دولت نہ ہو اچھا گھر نہ ہو لیکن وہ مجھے میری عبادات کی اجازت دے دے اور خود بھی نیک اور شریف ہو اچھی سیرت والا نوجوان چاہے غریب اور بدصورت ہی کیوں نہ ہو میں اس کے ساتھ ہسی خوشی رہ لوں گی اور اپنی زندگی کے دن اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے گزاروں گی پہلے تو اپنی بیٹی کی باتیں سن کر یہ امیر و کبیر تاجر تھوڑا پریشان ہوا لیکن پھر اسے اپنی بیٹی سے بے حد محبت تھی اس لیے اس کے پاس کوئی اور چارہ ہی نہیں تھا اور اس نے اپنی بیٹی کی بات مان لی اور اس نے اپنے کچھ خاص بندوں کو اس کام پر لگا دیا کہ تم تلاش کرو کہ اس شہر میں کوئی ایسا نوجوان ہو جس کی شادی میں اپنی بیٹی سے کر سکوں اور ساتھ میں باپ نے اپنی بیٹی کی ساری پسند بھی ان کو بتا دی کہ لڑکے میں یہ یہ خوبی ہونی چاہیے ایک دن اس امیر شخص کے خاص مساہبوں نے اس کے سامنے ایک غریب شخص کو لا کر کھڑا کر دیا اور کہنے لگے کہ حضور ہمیں آپ کی بتائی ہوئی تمام صفات اس شخص میں ملتی ہیں اس لیے ہم اس کو آپ کے سامنے لے آئے ہیں جب اس شخص نے اس نوجوان پر نظر دوڑائی تو اس کی حالت انتہائی خراب تھی پیوند لگے ہوئے کپڑے اس نے پہنے تھے اور دیکھنے سے ہی یہ انتہائی غریب نظر آ رہا تھا لیکن چہرے پر ایک نورانی جلال تھا چہرے میں اچھی خاصی جازبیت و کشش پائی جاتی تھی اور اس کی نظریں شرم اور عدب کی وجہ سے جھکی ہوئی تھی اس امیر و کبیر تاجر کو بھی یہ شخص پسند آ گیا اس نے اپنی بیٹی سے بات کی اور اس سے اس کی مرضی جانی یہ نوجوان بھی شادی کے لیے راضی ہو گیا اور دونوں کا نکاح ہو گیا اب یہ شہزادی اور یہ نیک سیرت نوجوان اپنی ایک پرانی جھوپڑی میں رہنے لگے یہ نیک سیرت شہزادی دن کو روزہ رکھتی اور رات کو اپنے شوہر کی فرما برداری کے بعد باقی رات کا حصہ اللہ تعالی کی یاد اور اللہ تعالی کی عبادت میں غزار دیتی تھی اور ادھر اس کا یہ شوہر کسی سیٹ کے ہاں کام کیا کرتا تھا اس سے تھوڑی بہت عجرت مل جاتی اور اس سے ان دونوں کا غزر بسر ہو رہا تھا بس اسی طرح دن غزر رہے تھے ایک دن ایسا بھی آیا کہ یہ نیک سیرت نوجوان اپنے اس مالک کے ہاں کام کرنے گیا پورا دن اس نے خوب محنت اور دل لگی سے کام کیا لیکن شام کے وقت اس کے مالک نے یہ کہہ کر اس کو عجرت نہیں دی کہ آج تم نے کام صحیح طریقے سے نہیں کیا اور خالی ہاتھ اس کو واپس لوٹا دیا یہ بیچارہ بہت ہی پریشان ہوا اور سوچنے لگا کہ اگر میں بغیر عجرت کے گھر گیا تو آج میری بیوی روزہ کس چیز سے افطار کرے گی یہی سوچ کر یہ ایک ویرانے میں چلا گیا وہیں کہیں سے اس نے وضو کیا اور اللہ کے حضور سجدہ کرنے لگا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے خوب دل لگی اور محنت سے اپنا کام کیا تھا لیکن پھر بھی اگر تیری یہی رضا ہے تو میں راضی ہوں لیکن یا اللہ تیری وہ بندی میرے انتظار میں بیٹھی ہے کہ میں اپنی عجرت لے کر جاؤں گا اور وہ روزہ افطار کرے گی میرے لیے نہ سہی اپنی اس نیک سیرت بندی کے لیے میری مدد کر کافی دیر تک یہ نوجوان رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا اور کچھ دیر کے بعد جب اس نے سجدے سے سر اٹھا کر دیکھا تو یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ اس کے پاس ایک انتہائی چمکتا ہوا قیمتی موتی پڑا تھا یہ دیکھ کر یہ خوش ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کر دی ہے اب میں اسے بیچ کر اپنی زندگی آسانی سے گزار لوں گا یہ ہسی خوشی یہ موتی لے کر اپنے گھر آیا اور اپنی بیوی کو دکھانے لگا اور ساتھ میں اس نے ساری بات بھی اپنی بیوی کو بتا دی اس کی نیک سیرت بیوی یہ سن کر خوب پریشان ہوئی اور اپنے شوہر سے کہنے لگی بے شک یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی ہے لیکن تم میری بات مانو جس جگہ سے تم نے اسے اٹھایا تھا وہی رکھ کر تم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو یا اللہ اگر یہ ہمارے لیے دنیا کا رزق ہے تو اس میں ہمارے لیے برکت ڈال دے اور اگر یہ تُو نے ہمیں جنت کے خزانوں کے حصوں میں سے دیا ہے تو تُو یا اللہ اسے واپس لے لے ہم تیری رضا پہ راضی ہیں ہم دنیا کی زندگی کو کسی طرح گزار لیں گے لیکن آخرت کی زندگی بہت مشکل ہے بات اس نیک نوجوان کے دل کو جا لگی اور اس نے ایسا ہی کیا اس نے اس جنگل میں جا کر جب دعا مانگی تو تھوڑی دیر بعد یہ موتی خود بخود غائب ہو گیا اور یہ پریشان ہو کر واپس گھر آنے لگا تب ہی راستے میں اس کو ایک شخص ملا اور یہ کہنے لگا تم وہی ہونا اسی فلان تاجر کے داماد اس نے اسبات میں سر ہلایا تو یہ شخص اس نوجوان سے کہنے لگا میں اس امیر تاجر کا خاص بندہ ہوں جب اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی تو اس کی بیٹی نے یہ شرط رکھی تھی کہ میں آپ سے کچھ بھی لے کر نہیں جاؤں گی بلکہ اللہ تعالی جو ہمیں رزق وہیں محنت سے دے گا ہم اسی سے زندگی گزار لیں گے اس لیے اس امیر تاجر نے اپنی بیٹی کو کچھ بھی نہیں دیا لیکن اس کی ایک یہ بکری میرے پاس تھی میں جب اسے واپس کرنے گیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ یہ بکری میں تمہیں دے کر آ جاؤں یہ میری بیٹی کی ملکیت ہے اور ساتھ میں اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ اب یہ بکری تم پر حلال نہیں ہے یہ میری نصیحت ہے کہ تمہیں کسی بھی طرح کر کے یہ بکری میری بیٹی تک پہنچانی ہے بس تم مہربانی کر کے مجھ سے یہ بکری لے لو یہ نوجوان اس شخص سے کہنے لگا میں تم سے بکری تو لے لیتا ہوں لیکن میں اپنی بیوی سے مشورہ ضرور کروں گا اگر اس نے قبول کر لی تو ہم اسے رکھ لیں گے ورنہ تمہیں واپس لے کر جانی ہوگی اس بوڑے شخص نے حامی بھر لی اور یہ نوجوان گھر آ کر اپنی بیوی سے مشورہ کرنے لگا اس کی بیوی بھی اس کی بات مان گئی اور یہ خوبصورت اور سفید بکری ان کے پاس رہنے لگی اللہ تعالی نے اس بکری میں خوب برکت ڈالی اور اس کا دودھ خوب میٹھا اور رسیلہ ہو گیا اور پھر اس بکری کی وجہ سے ان کے آہستہ آہستہ حالات بدلنے لگے اور ان کی باقی کی زندگی آسانی کے ساتھ غزری